لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالات اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطاة کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الوقدات من لسانی یفقه قولی و جعل لی وزیر من احلی اللہم الهمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ہماری پچھلی نشست میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر وان ففٹی تری کے حوالے سے سبر پر بات کر رہے تھے اور سبر کے حوالے سے اگر ہمارا جو سلسلہ جاری تھا اس پر اگر ہم ہلکا سا دہرہ لیں تاکہ ہم آگے آج کے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سبر کے کچھ واقعات جو ہیں اس کو دہرہیں گے تاکہ سبر میرے اور آپ کے لئے آسان ہو جائے راہ حق پر اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا تھا اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ سبر جمال والا کرنا جو ہی آئے تکلیف اس پر سبر کر لینا اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تب تک سبر کرنا جب تک اللہ کا حکم تمہارے لئے سادر نہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالی نے پھر سبر کے کچھ طریقے ہمیں سکھائے کہ شکر کرو تو سبر آسان ہوگا پھر بتایا گیا کہ دیکھو اگر نماز پڑھو گے دعا کرو گے دعا کرنے کے بعد اس علیم حکیم بصیر رب پر توقل کرو گے تو تمہارے لئے سبر بنسبتاً آسان ہو جائے گا اور پھر ہم نے اس ہی اپنے پچھلی نشست میں یہ بات کی کہ سبر سے ایک سابر مومن کو کیا برقتیں اور کیا فیوز ملتے ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا کہ سابر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ کی معیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے اللہ کی معاونت اس کو نصیب ہوتی ہے اور پھر جب اس کا معاون اللہ ہو جائے وہ کبھی سورت سے کبھی جان سے کبھی ہواوں سے کبھی بارشوں سے کبھی بادلوں سے اس کی مدد کرتا ہے اور پھر دنیا بھر کے چالیں دنیا بھر کے نقصان لا يزرکم قیدہم شیعہ وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے ہے سابر اور وہ سبر کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ وہ بہت بڑا کام ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اس کو فلاح دیتا ہے اور اس کو خسارے سے بچا لیتا ہے اور پھر صرف فلاح اور خسارہ سے نہیں بچاتا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی وائدہ فرما دیا تھا کہ ہم اِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُو عجر المحسنین کہ اللہ سبحانہ تعالی احسان کرنے والے سابروں کا عجر ضائع نہیں کرے گا ان کے ساتھی اور معاون تو فرشتے بن جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالی جنت میں وَنِعْمَ اُقْبَتْدَار کا وعدہ ان کو فرماتے ہیں دوہرہ لیجئے اللہُمَ جَعْلْنِي سَبُورًا وَجَعْلْنِي شَكُورًا تو یاد رکھئے گا کہ عزمائش جب شرط ہے تو تکلیفیں آئیں انبیاء پر بھی آئیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں پر بھی آئیں اور سب نے سبر کا زبر دست مشاہدہ کر کے رب کی رضا سمیٹھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر بھی تکلیفیں آئیں زلزلو وہ ہلا دیئے گئے اور وہ ہر ہی تکلیف سے جھنجوڑے گئے لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب کی زندگی اور ان کی سوانے عمری کے اندر سبر کی اور عظیمتوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں ان کی ثابت قزمی کے مظاہرے نظر آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آج کی آیت اگر ہم آج شروع کریں ون ففٹی فائیو نمبر آئے سے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں آزماؤں گا تمہیں وہی بات جو ہم نے پشتی دفعہ کی تھی کہ آزمائش شرط ہے تم نے پلٹنا نہیں ہے جمعی ڈٹے رہنا ہے اور ہر آزمائش میں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور عطاعت بھی قائم رکھنی ہے اللہ کی فرما بداری بھی کرنی ہے اور اس کی رضا کو بھی مد ناظر رکھنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج آزمائش کے ڈیفرنٹ پورٹلز بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ اور واقعتاً خوف کی آزمائش بہت شدید ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی اطاعت کا دم بھرتا ہے مومن اور اس راستے پر چلتا ہے تو خوف آتا ہے بس وقت ایک خاص وضاقتہ کا لباس بہنتے وقتی خوف آتا ہے کہ سہیلیاں عزیز و اقارب وہ جیسے ہم پیئر پریشر کہتے ہیں اس کا خوف آ جاتا ہے بس وقت اپنی برادری اور اپنے معاشرے کے رسومات سے کلیش کر کے خوشی غمی شادی بیعہ کے طریقوں کو قرآن اور حدیث کے رنگ میں جب مومن اپناتا ہے تب بھی خوف آتا ہے برادگی کی خفگی کا برادگی کے تانو تشنوں کا برادری کی نرازگی کا ان کی باتوں اور ان کی تنقید کا خوف آتا ہے ایک کاروباری شخص اپنے کاروبار میں سے سودی معاملات کو جب ترک کرتا ہے تو اس کو خوف آتا ہے اپنے کاروبار کے اپنے کاروبار کی ترقی کی رکاپٹ کا خوف آتا ہے اپنے اپنی بزنس کی پروسپارٹی کے تھم جانے کا اپنے کاروبار کے مندے پڑ جانے کا خوف آتا ہے تو یہ خوف آتے ہیں اس راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوف سے آزمایا تو ان کے روئیے کیا تھے مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات اگر آپ دہرا لیجی صحابہ اکرام تو یہ کے بعد دیگرے ہجرت کرتے چلے جا رہے تھے آپ کے مشورے کے مطابق لیکن آپ ابھی حکم خداوندی کے منتظر تھے جب وحیِ الٰہی کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس حکم کی اطاعت کی تو اس رات کا حال ذرا دیکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات مشکینِ مکہ ایکہ کر چکے تھے گٹ جوڑ کر چکے تھے آنکھوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خون اتراوا تھا نوزباللہ اور انہوں نے سازش کر رکھی تھی کہ کوئی ایک شخص نہیں ہم سب قبیلوں میں سے ایک ایک شخص ملے گا اور یقبار کی حملہ کیا جائے گا تاکہ خون بہا کی ادائیگی اور قصاص وغیرہ کی ادائیگی کا معاملہ سخل اور آسان ہو جائے گا تو لہٰذا اس غر سے مشکینِ مکہ نے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا گھر کو گھیرے میں لیا گیا تھا آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس چیز کا خوف نہیں ہوگا ہر قسم کا خوف اپنی جان کا مال کا عزت کا عبرو کا ان کے ہاتھ لگ کر ان ظالموں کے ہاتھوں عذیتیں دیے جانے کا ارے وہ ظالم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے سہن میں جب نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو سجدے کی کیفیت میں جاتے تھے تو یہ جاہل یہ ظالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر وہ گندگی اور غلازتی لات دیتے تھے یہ اگر اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے کہ سب خوف تھے اپنی بچیوں کا خوف تھا اپنے گھر بار کا خوف تھا سب چیزوں کا خوف تھا لیکن اس خوف میں اللہ نے جو حجرت کا حکم دیا تھا کیا اس کی نفی کا طریقہ نظر آتا ہے اللہ کی اطاعت بھی ہے اللہ کی فرما برداری بھی ہے یہ طریقہ نظر نہیں آیا ہمیں تاریخ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر کوئی کمپرومائز کر لیا ہو کسی قسم کی مسالحت کر لی ہو خوف کے پیش نظر نہیں اللہ کی اطاعت کا معاملہ جاری ہے اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو میں نے آپ کو سبر کے حوالے سے بتائے کہ سبر کیا ہے کہ تکلیف غم خوف مشکل پریشانی میں اپنے آساب پر قابو رکھنا اپنے آپ کو ٹینشن اور انگزائیٹی کا شکار نہ ہونے دینا ہونسلے میں رہنا یہ سبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوف زدہ حالت میں بھی کتنے کمپوزٹ ہیں کتنے کمپوزٹ اور کنٹینڈڈ ہیں کہ اس وقت بھی اللہ کی اطاعت بھی جاری ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا فکر بھی جاری ہے اس وقت بھی فکر ہے اس نازک لمحے اس خوفناک حالت میں بھی کس چیز کا فکر ہے اپنی امانتوں کا فکر ہے یہ ہے سبر کے تکلیف جیسی بھی ہو اللہ کی نافرمانی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت پر جمع رہنا ہے ہر حال پر ہر قیمت پر اور کوئی پریشانی اور ٹینشن کا شکار نہیں ہونا یہ ہے اللہ پتوکل امانتوں کا احساس اور امانتوں کی فکر ابھی تک اس حالت میں بھی موجود ہے اور امانتیں واپس کرنے کے لیے چھوڑتے کس کو ہیں یہ ہوا کرتا ہے سبر اور یہ ہوتی ہے اللہ کی رضا کی طلب حضرت علی جو چچا ذات بھی ہیں جو سب سے پہلے امان لانے والے وہ بچے بھی ہیں اور جو اتنے محبوب ہیں کہ جن کے حوالے سے حضرت فاطمہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو اپنے جسم کے ٹکڑے کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں تھمایا تھا یہ وہ حضرت علی ہیں جن کو امانتیں سونپنے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں یہ سبر ہے اب مجھے بتائیے ذرا دیکھ تو لیجی آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہیں کہ سبر کرنے والے کو اللہ نے چھوڑا تو نہیں تھا لا يزر رکم قیدهم شیعہ کا معاملہ ہوا نہیں تھا ان کی چالوں نے کچھ بگاڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا تھا یہ شکر اور یہ ذکر ہی تو تھا جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھیرہ باندھنے والے ان ظالموں کی صفوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے آفیت اور خیریت کے ساتھ گزر گئے یاسین والقرآن الحکیم انہا قلم من المرسلین الا سرات مستقیم سرات مستقیم پر جو ثابت قدمی اور سبر سے چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ان اللہم آسوا برین اللہ اپنے محبوبوں کو چھوڑا تو نہیں کرتا زائع کیا تو نہیں کرتا نقصان ہونے دیتا تو نہیں وہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و آفیت گزر گئے ان سفوں میں سے اور کچھ نقصان نہ ہوا یقین آیا اللہ سبحانہ تعالی سابروں کے ساتھ ہوتا ہے ان کا معامل اور مددگار ہوتا ہے ان کی لوگوں کی چالوں سے ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا لیکن کہاں آنے دیتا ہے شیطان یقین وہ وسوسے ڈالتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ حبیب خدا تھے اچھا آگے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں پہنچتے ہیں یاری غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں دشمن اب بپھرے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے گئے ہیں مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں اور بچ گئے ہیں ان سب کے ہاتھوں سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی قیمت سو اونٹ لگا دی گئی یہ بپھرے ہوئے کہیں قدموں کی کھوج لگاتے ہوئے کسی کھوجی کا پتہ بتانے کی وجہ سے وہ صغار سور کے دھانے تک پہنچ جاتے ہیں حضرت ابو بکر پریشان ہوتے ہیں گھبراہ اٹھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے آپ کیا فرماتے ہیں سبر کون کیا کرتا ہے اللہزین صبرو علی ربیہم یتوکلون سبر وہی کرتے ہیں جن کو اللہ پر توقل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا لا تحسن اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا ابو بکر آپ غم نہ کریں آپ پریشان نہ ہوں اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ساتھ ہے جس کو اللہ پر اتنا توقل ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کی اطاعت پر اتنا جمع اور ٹٹا رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالی وہ جو اتنے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر اس غار کے دھانے پر پہنچ کے ان کو صرف جھانکنے کی ضرورتی جب اِنَّ اللَّهَ مَعَانَ سُعَابِرِينَ ہوا تھا تو ان کی چالوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑا تو نہیں تھا اللہ کے حکم سے ایک فاختہ آگئی تھی اس نے گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیئے اور ایک مکڑی نے وہاں پہ جالہ تن دیا اللہ نے ان کی عقل پر کچھ ایسا پردہ ڈالا کہ انہوں نے این پہاڑ کے اوپر پہنچ کر بگار کے موں میں دیکھنے سے پرہیز کیا رک گئے یہ خیال اور گمان کیا کہ یہاں تو شاید کبھی کوئی آدم کوئی بشر کبھی بہت دیر سے کبھی داخل ہی نہیں ہوا اللہ ایسے بچا لیا کرتا ہے اللہ کی راہ میں صبر کر کے تو دیکھیں اللہ کی راہ میں جم وڈٹ کے تو دیکھیں اللہ نقصان نہیں ہونے دے گا ہاں آزمائے گا کچھ دیر کے لیے کبھی وہ دیر ذرا طویل ہے کبھی ذرا تھوڑی ہے لیکن آزمائش شرط ہے آزمائش کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی تھوڑی ہو جاتی ہے لیکن اللہ زائع نہیں کرتا ناکام برباد نہیں کرتا اللہ خسارے سے دوچار نہیں کرتا فلاسط ہم کنار کر دیا کرتا ہے سابروں گا اور یہ یاد رکھئے کہ یہ معاملہ صرف ایک دو موقع پر خوف سے نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں جس پر خوف سے آزمائے گئے مدینہ کی بستی غزوہ خندق پانچ ہجری اتنے بڑے لشکر وہ مل کر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں خوف تھا مدینہ کی بستی کا اپنی اپنی عورتوں کا اپنی بچوں کا بڑوں کا ساری بستی کا خوف تھا یہ بھوکے پیٹوں نے ان نوجوان ہاتھوں نے ایمان کی حرارت والے صابروں نے سب نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نہ کھانا تھا نہ پینا تھا فکر و فاقہ تھا اور شدید مفلسی کا شکار تھے دنوں میں ان صابروں نے ساڑھے تین میل لمبی تقریباً پندرہ سے بیس فٹ گہری اور تقریباً پندرہ سے دس فٹ چوڑی خندق کھوٹ ڈالی تھی ان شیر دن صابروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابرین کے سپاہ سالار سب سے زیادہ سبر کرنے والے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارہ بھی ڈھوتے وے نظر آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین بھی کھوتے وے نظر آ رہے ہیں اور پھر تقریباً اکیس دن ان کو ان کو خندق کھوٹنے میں لگے اور پھر جب دشمن آیا اور انہوں نے محاصرہ کیا اس بار مسلمان تھے اس بار جو ہیں وہ دشمن تھے اکیس دن تک محاصرہ جاری رہا اس کے بعد یہ خوف کی ازمائش کے حوالے سے ایک واقعہ حضرت عزیفہ بن یمان واقعہ سناتے ہیں کہ تقریباً تین ہفتے اکیس دن ہو چکے تھے محاصرے کیونکہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا یعنی بہت سے ساتھیوں کو خیمے میں جمع کیا اور حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ وہ رات انتہائی تاریخ اور اندھیری تھی کوئی اگھٹا ٹوپ اندھیرہ چھایا ور اور کہتے ہیں کہ شدید سرد ہوائیں اندی شدید سرد ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے پاس اوپر لینے کو کوئی موٹا کپڑا یا کوئی گرم کپڑا نہیں تھا صرف میری بیوی کی ایک پتلی سی اوڑ نہیں تھی جس کو میں لپیٹے سمٹ کر ایک کونے میں بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے دشمن کی صفوں کی خبر لے کے تھے اور یہ خبر کیا لینے تھی کہ یہ پتا کیا جائے کہ وہ جو تقریباً تین ہفتوں سے محاصرہ قائم کیے ہوئے ہیں اب ان کے ارادے کیا ہیں تاکہ اس کے حساب اپنی جنگی لائے عمل جو ہے اس کا تعیون کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے دشمن کی صف خبریں اور دشمن کے جو حالات ہیں ان کی خبر لاکے دے اور پھر ساتھ ہی آپ نے وعدہ فرمایا تم میں سے جو یہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرا جلیز اور میرا میرے قریب ہوگا حضرت خزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ابھی کوئی شخص اٹھا نہ تھا کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں گھمائیں اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں امتیاز مجھ پر فکس ہو گئی اور آپ نے فرمایا حضرت خزیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا احساس کریں اتنی گہری کھائی کو عبور کر کے اتنی گہری کھندق کو اتنی سرد اندھیری رات میں عبور کر کے دشمن کے نرغے میں پہنچنا جو پرلی جانب پہرے داروں سے پٹے پڑی ہوگی اس کے حوالے سے آپ دیکھئے تو اسے کہ کتنا خوف اور کتنا خطرہ ہے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار آئی حضیفہ تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوف کی ازمائش تھی یہ خوف کی ازمائش تھی اور ذرا دیکھئے کہ خوف کی ازمائش میں ثابت قدم رہنے والے کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا کیا تھا کیا دشمن کی چالوں نے نقصان دیا تھا کیا ان کے ہاتھ چڑھ گئے تھے فرمایا اللہ بیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ رویہ یاد رکھنے والا بنا دے اللہ یہ رویہ بنانے کی توفیق حضیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت کا ڈر نہیں ہے میں تو شہادت کا متمنی ہوں میں تو شہادت کا متمنی ہوں بس خوف مجھے صرف اس بات کا ہے کہ اگر دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو کہیں وہ مجھے ظلم کا تختہ مشک نہ بنایا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جاسوس وغیرہ جو ہے وہ کسی دشمن کے ہتے چڑھ دیا تو پھر کیا کیا جاتا ہے اسی بات کا خوف تھا کہ مجھے ظلم کا شکار بنائیں گا پتہ نہیں میرے ایمان کے اندر کوئی خلل نہ آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں راویہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائیں اور آپ نے دعا کی کہ الہی حزیفہ کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حزیفہ کی حفاظت کرنا اور اس کو ایمان کی ثابت قدمی عطا فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کی یہ دعا تھی کہ حزیفہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا سارا روب میرے دل سے جاتا رہا سردی اور تھنڈک کا احساس بھی کافور ہو گیا اور میرے جسم کے اندر ایک عجیب سی حرارت ایمان کی حرارت ایک عجیب سی حرارت کو میں نے محسوس کیا کہتے ہیں کہ بلکل بے خوف یہی تو ہے ان اللہ ہم آسوا برین یہی تو ہے ان اللہ ہم آسوا برین اب دیکھتے جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی کی معیت اور معاونت کیسے کیسے آتی چلی جاتے حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ میں بلکل بے خوف ہو کر اور یہی ہوا کرتا ہے سبر کوئی پریشانی کوئی انگزائیٹی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیا ہوگا کس طرح ہوگا ہم تو چھوٹی سی بات پر پانک کر جاتے ہیں فلابگاسٹڈ ہو جاتے ہیں اور کیے وہ سو پانک کر شکار ہو جاتے ہیں ایسا معاملہ نہیں تھا حضرت عزیفہ کہتے ہیں میں بڑے سکون سے خندق میں اترا میں نے خندق کو عبور کیا خندق پر چڑھا آکے کتنا خطرناک سا مرلہ ہے نا دشمنوں کے وہ سارے کے سارے پیرے دار وہاں پر موجود ہوگے لیکن جس کا معاون اللہ ہو حضرت عزیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہرے داروں کی آنکھوں پر کچھ ایسے ڈاٹ اور ان کی عقل پر کچھ ایسے پردے لگائے کہ میں ان کی صفوں کو عبور کر کے سلامتی کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا یاد رکھئے گا اللہ یہ ہمیں یقین آ جائے اللہ یہ بات آج ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور اللہ ہم تبکل کرنے والے خوش نصیب مسلمان بن جائے کہتے ہیں کہ میں میدان کو اتنے خیمے اور اتنے خیمے تھے کہ اب تعین کرنا کہ کس خیمے میں پہنچا جائے ظاہرہ جاسوس ہیں کہیں پکڑے جائیں گے اللہ کی مدد کیسے آئی کہتے ہیں کہ میں نے پہلے خیمے کا جب پردہ اٹھایا سبحان اللہ تو کیا تھا کہتے ہیں کہ ابو سفیان وہاں کھڑا تھا اور بہت سے سردار مکہ اور بہت سے قریش کے سردار وہاں پہ موجود تھے قبیلوں کے سردار موجود تھے اور وہ ان کے درمیان کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ بھائیو ہمارا محاصرہ بہت طول پکڑ گیا ہے آؤ اپنی جنگ کی لائے عمل یا اپنی جنگ کا طریقہ کار وضا کریں کہتے ہیں میں چھپ کر کے وہاں بیٹھ گیا یاد رکھیے گا جو شخص بلا خوف و خطر اللہ کی اطاعت پر جم جاتا ہے اور اللہ کے وعدوں پر توقل کرتا ہے اللہ اس کا بال بھی کہونے نہیں دیا کرتا اللہ زائع نہیں کیا کرتا سابرو حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھ گیا اور ابو سفیان نے کیا کہا ابو سفیان سیانہ تو تھا سمجھدار کہنے لگا کہ بھائیو دیکھو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم میں سے بھاند بھاند کے قبیلوں کے لوگ ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم چونکہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں کہیں دشمن کا جاسوس ہم میں آنا بیٹھے اور ہماری خبر لے کر دشمنوں تک نہ پہنچا دے اب اس کا طریقہ اس کو دور کرنے کا طریقہ ابو سفیان نے کیا تجویز کیا حضرت عزیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ تم لہذا ایسے کرو کہ ہر شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کی تحقیق کر لے اور یوں بس پھر ہم آگے اپنا معاملہ چلاتے ہیں حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بھائیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ جب میں نے دائیں بھائیں دیکھا واہ اکبر تو کون تھا کہتے ہیں میرے دائیں اور بھائیں میرے وہ دو شخص موجود تھے جس کے لئے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا یہ دو شخص راہیت العرب ہیں راہیت العرب یعنی عرب کے سب سے زیادہ سیانے زیرک اور بڑے خوشیار لوگ ہیں عمر بن علاز اور امیہ بن عبو سفیان تو لہذا کہتے ہیں میں نے دائیں بھائیں دیکھا لیکن یاد رکھئے گا تکلیفوں غم اور پریشانی اور خوف میں جو انگزائیٹیز اور ٹینشنز کا شکار نہیں ہوتا اور کول اور کمپوزڈ رہتا ہے نا اور پریشانی کو شکار نہیں ہونے دیتا اپنے آساب کو وہی صابر ہوا کرتا ہے کہتے ہیں کہ میں ذرا مطمئن سارا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک ایسا ایسا حوصلہ اور روب ڈالا کہ میں نے بڑے آرام سے اپنے دائیں بیٹھے ہوئے شخص کی ٹانگ پر ہاتھ مارا اور پوچھا تیرا نام کیا اس نے اپنا نام بتا دی امر عبن LAURA اور پھر میں نے اپنے بھائیں جانے بیٹھے پہلے بھائیں جانے اور پھر میں نے اپنے دائیں جانے والے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھ مارکہ ان کے نام پوچھے ان دونوں نے مجھے اپنے نام بتا دیئے اور اللہ نے ان کی اکل پر اتنے سے آنے راہیت العرب کی اکل پر اللہ نے ایسا پردہ ڈالا کہ ان دونوں نے میرا نام پوچھنا گوارہ ہی نہ کیا اللہ ایسے ہی مدد کیا کرتا ہے حضرت عزیفہ بن یمان نے ابو سفیان کے وہ سارے جملے سنے کہ بھائیوں ہمارا محاصرہ بہت دول پکڑ گیا ہے کمک آ نہیں رہی کھانا قرآن ختم ہوتا چلا جا رہے چلو ہم سامان لپیٹ کر واپس چلے جائیں یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سابر بے خوف ہو کر اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے نے پہنچائی اور قیامت تک اپنا ذکر خیر صحابہ اکرام کی صف میں شامل فرما لیا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں خوف ہی سے نہیں والجوئی میں تمہیں بھوک سے بھی آزماؤں گا اور آزمائے گئے تھے صحابہ اکرام ساتھی یہ خندقی کا واقعہ اگر آپ دیکھیں تو خندق میں کتنی بھوک تھی یاد رکھئے گا اکیس دن لگے تھے ان لوگوں کو خندق کو کھودنے میں اکیس دن لگے تھے خندق کو کھودنے میں اور کھانے کی پینے کی اور اسباب کی شدید قلت تھی اور یہ وہ بھوکے ہاتھ جو خندق کھودنے میں مصروف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ موجود تھے اور یاد رکھئے گا رازق تو ورہ بہنہ اللہ بھوک سے آزمائے گا مالی تنگیاں آئیں گے دین کے راستے پہ لیکن یہ مالی تنگیاں آئیں تو ان مالی تنگیوں کے پیش نظر اللہ کی ناف فرمانی شروع نہیں کرنی اللہ کی اطاعت کو ترک نہیں کرنا بڑی سے بڑی مالی تنگی آجائے تو رازق وہ رب ہے اس رازق رب پر توقل کرنا ہے وہ جب رزق دھانے کھولنے پر آتا ہے تو ترزق و منتشاہ و بغیر حساب وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے ذرا سنی یہ کرتا کیا ہے اسوائے خندق میں جب خندق کھوتے وقت ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوے کی نیا سے نہیں اپنے حالات اور اپنی اس بھوک کا اظہار کرنے کی نیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر ایک پتھر بندہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھانے کے لیے نہیں لیکن تسلی دینے کے لیے جب اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ جانتی ہیں کہ اس وقت شک میں مبارک پر دو پتھر بندے تھے اس قدر شدید بھوک کی آزمائش میں بھی وہ وہ خندق کے کھوٹنے کا مرحلہ ہے جو وہ رک نہیں رہتا یہی ہوا کرتا ہے سبر یہ خبر جب پھیلتی ہے کہ بھوک اتنی ہے تو پھر کیا کیا واقعات ہوتے ہیں اور پھر کیسے کیسے سبر کے رودہ دیں اور کیسے پھر اللہ کی مدد موجزانہ آتی ایک خاتون کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مجاہدوں کی بھوک کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اپنے گھر میں دیکھتی ہیں اور گھر میں کھانے کو کیا پاتی ہیں کچھ تھوڑی سی مٹھی بھر کھجوریں اللہ کی رضا کے لیے وہ جو مٹھی بھر کھجوریں ہیں وہ اپنی بیٹی کو بلاتی ہیں اور بنت بشر کو یہ کھجوریں دیتی ہیں کہ جا وہ خندق کھوٹنے والے جا خندق کھوٹنے والی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری یہ کھجوروں کا نظرانہ پیش کر دیں یہ ہے سبر اور یہ ہے اخلاص اور یہ ہے عیسار اور یہی سبر کے کرش میں بنت بشر جاتی ہیں اور خندق کھوٹنے کی جگہ پر اپنے مامو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کھجوریں پیش کرتی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بنت بشر کی والدہ کا توفہ جب پیش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے مرحلوں میں ساتھ تھے سپہ سالار اعظم حکم دیتے ہیں کہ دسترخان بچھایا جائے اللہ اکبر مٹھے بھر کھجوروں کے لیے دسترخان بچھایا جائے اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پھر کتنی برکتیں اور کتنے فیوز اور کتنے رحمتیں راوی کہتے ہیں کہ دسترخان بچھایا گیا وہ کھجوریں وہاں پہ ڈالی گئیں وہ کتنے دنوں کے بھوکے پیاسے مجاخت جو خندقیں کھودنے کی مشقتیں اور مزدوریاں کر رہے تھے سب نے آئے سب کے سب نے کھجوریں کھائی سب نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں اور جتنی کھجوریں بنتے بشر لائیں تھی اس سے زیادہ کھجوریں واپس گھر والوں کو لوٹا دی گئیں یقین آیا بھوک رزقی تنگی کی خوف میں اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی اطاعت کا پیمانہ چھوڑ دینا یہ سامروں کا طریقہ نہیں ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ بھوک کی کیفیت اور یہ حالت پریشانی کی دیکھی تو اپنی بیوی کے پاس پلٹے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے پیچھے بیوی بھی تو دین کی مددگار اور سابرہ موجود ہے بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کوئی تھوڑے سے جوہ ہے اور یہ بیوی بھی وہ ہے جس نے کہا عیسار ہے نا سبر عیسار بھی سکھاتا ہے اخلاص بھی سکھاتا ہے اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود بھوک میں ہو اس دین کی مددگار بیوی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اکیس دنوں کے تمہیں خندق کھوتے ہوئے نہ میرے بچوں کا کھانا نہ میڈیا کھانا اور اب میرے بچوں کا آخری لکمہ بھی چھیدنے کے لئے آگئے انہیں سابرہ ایسی نیوا کرتی بیوی نے کہا کہ تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توام دو میں کھانے کا بندوبست کرتی اللہ ہمیں دین کے مددگار ازواج بنا بھی دے اور اللہ ہمیں دین کے مددگار ازواج ہمیں اور ہماری یولادوں کو اللہ اس نعمت سے نواز بھی دے حضر جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تنہا کہاں کھائیں گے آپ کہاں تنہا دعوت قبول کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا بھائیو آج ہماری دعوت جابر کے گھر ہے اللہ اکبر ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو لیکن جب اللہ صابروں کا معاون اور مددگار ہوتا ہے تو پھر وہ رازق اسی تھوڑے سے رست میں برکت ڈال دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جب تک میں نہ پہنچوں ہنڈیا میں سے کفگیر نہ نکالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تمام صحابہ اکرام جو خندق کھودنے کے مرحلے میں موجود ہیں سب جاتے ہیں سب کھاتے ہیں سب کا پیٹ بھرتا ہے اور جتنا کھانا گھر والوں کے لیے موجود تھا اس سے زیادہ کھانا پیچھے باقی رہ جاتا ہے اللہ توقل اطاف فرما اللہ رازق تو ہے رازق پر ایمان کی توفیق اور پہچان اطاف فرما اللہ رازق کی رضا کے لیے سبر کرنے والے بن جائیں اور یہ ایک موقع نہیں ہے اللہ نے بھوک سے آزمائے اور کتنا زیادہ آزمائے اور کتنی دفعہ آزمائے اور یہ کیسے بھوک اور افلاس کی ازمائشوں پر سبر کر کے ڈٹے رہتے تھے اللہ کی اطاعت میں وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی یہ کسی جنگی مارکے پر جا رہے تھے اور کھانے پینے کا راشن بہت ہی تھوڑا تھا صحابہ اکرام خود بتاتے ہیں کہ ہمیں پس مٹھی بھر تھوڑی سی بس خجوریں تھی اور کہتے ہیں کہ سفر کے آغاز میں ہمیں صرف دن کی دو خجوریں دی جاتی تھی جس کو ہمیں ایک صبح کھاتے تھے اور ایک شام کو کھاتے تھے اور کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ راشن اور ہی کم ہو گیا سفر ذرا طول پکڑ گیا راشن اور ہی کم ہو گیا اور پھر ہمیں دن کی صرف ایک خجور ملتی تھی کہ ہماری کیفیت ہی ہوتی تھی ہم سارا دن وہ خجور چوس چوس کے گزارتے تھے لیکن مجھے بتائیں ایسے بھوک اور افلاس کی حالت میں بھی کیا انہوں نے اپنا راہ حق چھوڑ دیا تھا رستہ بدل دیا تھا اپنے سفر کو ترک کر دیا تھا کیا عبادات کو چھوڑ دیا تھا سفر جاری ہے اور پھر کیا ایسے بھوکوں کو ایسے فاقہ مستوں کو اللہ نے زائع کر دیا تھا خسارے سے دوچار کر دیا تھا کیا مٹ گئے تھے یا ذکر خیر قیامت تک قائم کر گئے تھے ہوا کیا تھا ان اللہمہ صابرین جن کا اللہ مددکار ہوتا ہے کبھی وہ ہواوں سے کبھی وہ سمندروں سے کبھی وہ زمین سے کبھی وہ پہاڑوں سے کبھی وہ بادلوں سے ان کی مدد کروا دیتا یہ خجور کو چوسنے والا چھوٹا سا گروہ ابھی کچھ دیر آگے گیا تھا یاد رکھئے گا وہ تکلیف آتی ہے بس اوقات تھوڑی دیر آتی ہے بس اوقات زیادہ دیر آتی ہے لیکن پھر اللہ کی مدد آ جایا کرتی یہ کچھ دور کچھ سفر کر کے آگے اپنی خجوروں کو چوستے چوستے پہنچے اللہ کے حکم اور اللہ کے ازن سے ایک سمندر نے اپنے ساخل پر ایک بڑی سی ویل مچھلی کو ان کی خدمت اور مہمان نوازی کے لیے اگل دیا صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ پڑاؤ کیا ہم نے یہ مچھلی کا گوشت کھایا اور جتنی دیر ہم نے قیام کی اور جتنی دیر ہم نے سفر کیا باقی کے گوشت کو ہم نمک لگا کے اپنے ساتھ لے گئے سارے سفر میں کھایا مدینہ آ کر واپس مدینہ والوں کو بھی کھلایا اللہ اپنے محبوبوں کو زائع نہیں کرتا اللہ اپنے محبوبوں کو ایسے لوگوں کے کام بھی بہت زبردست ہو جایا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال میں تمہیں مالوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا میں تمہیں مالوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا صحابہ اکرام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چراغ نہیں جلتا تھا ارے وہ گھر جہاں سے نورِ خدایت ساری دنیا میں پھیلا اس گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کے بعد اپنے بھانجے حضرت عربہ بن زبیر کو بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بھانجے بہت دفعہ ہمارے گھر میں حال یہ ہوتا تھا کہ ایک چاند آتا تھا پھر دوسرا چاند آتا تھا پھر تیسرا چاند آتا تھا اور ہمارے گھر میں چولا نہیں چلتا تھا کوئی دو دو مہینے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولا نہیں چلتا تھا تو بھانجے نے حیرت سے پوچھا کہ پھر خالہ آپ لوگ کھاتے کیا تھے حضرت عائشہ نے بڑے ہی صبر کا مظاہرہ فرمایا اور آپ نے فرمایا وہی پانی اور وکالی چیز اللہ یہ کہ یہودیوں کے گھر سے کبھی کبار کچھ دودھ ہدیتہ نہ جاتا تھا لیکن اس حالت میں بھی اس حالت میں بھی نمازیں بھی جاری ہیں جماعت کا اتمام بھی جاری ہے تحجد بھی یاد ہے حفظ قرآن بھی جاری ہے دین کی اشاعت بھی جاری ہے اللہ کی فرما برداریوں کے سارے عمل جو خیب و جاری ہیں اللہ احساس ثابر بنا دے اللہ نے فرمایا اور میں تمہیں آزماؤں گا والانفسی والسمرات اور میں تمہیں جانوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا تمہارے جسم تمہاری جان کی تکلیفوں سے بھی آزماؤں گا اور آزمائی نہیں کہتے کہ حضرت بلال کا قصہ سنا نہیں ابھی آپ حضرت خباب بن ارد ان کی مالکن امی انمار بڑی ظالم خاتون تھی جب پتہ چلا تھا کہ دین کے دائرے میں داخل ہوئے تو یہ بھٹی پر ان سے کام کرواتی تھی اور تلوار ذنی کا کام کرواتی تھی اور جب امی انمار کو تیش آتا تھا آپ کے قبول اسلام پر تو یہ بھٹی پر آ جاتی تھی وہ سلاحوں کو اس بھٹی کے اندر دہکا کر حضرت خباب بن ارد کے سر پر داغتی تھی کہ تو اپنے بتوں کی عبادت پر واپس پلٹا بے ہوش ہو جاتے تھے تکلیف پر لیکن زبان پر آہد کے الفاظ جاری رہتے تھے اور جب حضرت خباب بن ارد اتنے ظلم اور اتنے تشدد کے باوجود بھی بدلنے پر تیار نہیں تھے تو اس وقت پھر ان کو ان کے مالک ظالم جابر کے حوالے کیا گیا تھا جو کیفیت کیا کرتا تھا ظلم کی تم آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں کی تکلیفوں سے حضرت خباب بن ارد نے حضرت امر رضی اللہ عنہ ان کی دورے خلافت نے بتایا ایک وقت کہ میرا مالک مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا تھا اور میرے سینے پر بھاری پتھر کی سلے رکھ دی جاتی تھی کہ میں ٹس سے مس ہل نہ سکو اور یہ انگارے جو ہیں وہ میرے خون کے رسنے اور میری چربی کے پگلنے استغفر اللہ ربی میں اور آپ تو آزمائے ہی نہیں گئے میں اور آپ تو آزمائی نہیں گئے اس دنیا میں اس دین کے راستے میں اور راہ حق میں تو ہمیں آزمائشیں آئی ہی نہیں حد سے حد اس دین پر چلتے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اپنے عزیزوں اقارب کی کچھ جلی کٹی سننی پڑتی کچھ دل دکھانے والی کچھ دل جلانے والی باتیں سننی پڑتی ہیں دیکھ لیجی ان کے تو جلانے کی قیفیت ہے یہ کہ ان کی چربی کے پگلنے سے انگارے بجا کرتے تھے اور پھر پھر اپنی جانوں کی اپنی جانوں کی تکلیف سے آزمائی گیا تھا وہ ایک گھرانہ آل یاسر کا گھرانہ لیکن یاد رکھئے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے سبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یزیع عجر الموسنین اللہ ان کا عجر ضائع نہیں کیا گا آل یاسر یہ مکہ کا وہ گھرانہ جو پورے کا پورا گھرانہ ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تھا آپ کو معلوم ہوگا نا کہ مکہ میں کچھ لوگوں کچھ گھرانوں میں سے کسی میں ایک باپ کسی میں بیٹی کسی میں بہو کوئی ایک ایک فرد جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا پورے کا پورا گھرانہ جو دین میں داخل ہو گیا تھا ان میں سے خوش نصیبوں میں سے یہ حضرت یاسر اور حضرت امار کا گھرانہ باپ ماں بیٹے یہ سب کے سب دین میں داخل ہو گئے تھے اور یہ وہ گھرانہ تھا جو مشکین مکہ سے بس ابزوب نہیں ہوتا تھا حضم نہیں ہوتا تھا اور اس گھرانے کے افراد کو ظلم اور زیادتی اور عقوبت کا پہاڑ ڈھانے کے لیے اب وہ جہل کے حوالے کیا گیا اور وہ ایسے ایسے ظلم کرتا تھا اور ظلم کی اندھیر نگری کا ایک اس کا ظلم یہ بھی تھا کہ آپ یاد رکھیں گا کہ بس اوقات یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنی جان کی تکلیف بھی بہت ہوتی ہے لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو عذیتیں دیا جانا شاید یہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کبھی بیٹوں کے آگے ماں کو اور کبھی ماں کے آگے بیٹوں کو عذیتیں دی جاتی تھی اور اس طرح دل دہلا دینے والی عذیتوں سے یہ اس گھرانے کو دوچار کرتا تھا ابو جہل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں نمناک ہو جاتی اور آپ فرمایا کرتے تھے سبر کرو علی یاسر جنت تمہاری منتظر ہے ابو حدیث کتنی پیاری ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھرانے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت منتظر ہے میں اور آپ تو وہ نعم اقبت دار کے منتظر میں اور آپ ہم ہیں لیکن تین خوش نصیب صحابہ اکرام اجمعین میں سے تین ایسے ہیں نام کہ جن کی منتظر جنت خود ہے یہ کون ہے آپ نے فرمایا یہ تین خوش نصیب حضرت سلمان فارسی حضرت علی اور حضرت حضرت یاسر یہ تین خوش نصیب ہیں یہ حضرت یاسر وہ اپنا سبر کا وہ پہاڑ ہیں جن کی جنت منتظر ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا میں تمہیں جانوں اور مالوں کی کمی سے آزماؤں گا اور اس حالت میں جو سبر کرے گا وہ بشر سوابرین اس حالت میں سبر کرنے والوں کو خوشکبری دے دو یہ سبر کرنے والے کیسے ہیں وہ تبکلیف کے آتے وے ویلہ کر کے پھر فائنلی سبر نہیں کرتے انہی لوگوں کو سابروں کو جو تکلیف کے آتے سار اپنی سبر کا آغاز کرتے ہیں انہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور انہی پر اللہ کی برکتیں ہیں گویا سبر کے لیے ابتدائی کلمہ انہی اللہ کا کلمہ ہے اور یہ یاد رکھے گا کہ حدیث میں تاقید ہے کہ یہ صرف وفات ہمارے معاشرے میں تو صرف وفات کے موقع پر ہے لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب کوئی تکلیف آتی ہے چاہے اس کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اسے یہ کلمہ کہنا ہے اور پھر یہ بھی حدیث کے الفاظ میں وعدہ موجود ہے کہ جب مومن کو ابتدائی میں تکلیف آتی ہے اور پھر وہ انہ لیلہ کا یہ کلمہ پکارتے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو عجر دیتا ہے اس کے سبر پر لیکن اس کے بعد بھی جب اس چیز کے دکھ اس کے فوت ہو جانے ہیں اس کے الگ ہو جانے ہیں اس کی محرومی کا غم آتا ہے اور دکھ آتے ہیں اور پھر وہ یہ انہ لیلہ کا کلمہ دھرا کر سبر کرتا ہے تو اللہ اس کو پہلی دفعہ جتنا ہی عجر نوازتا ہے اور پھر ایک سابرہ کا واقعہ بھی اس کے ساتھ اس حوالے سے موجود ہے نا حضرت امی سلمہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت امی سلمہ بتاتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جب میرے شہر گھر واپس لائے تو بڑے مسکر آ رہے تھے اور خوش نظر آ رہے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھیے کہ دین کے مددگار ازواج ایسے ہی ہیں جہاں دین کی بات قرآن حدیث کی بات سنتے ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے ہیں اللہ ہمیں ایسا بنا دے حضرت امی سلمہ کو آکے شیئر کیا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب کسی شخص کی کوئی عزیز چیز فوت ہو جائے یعنی وہ اسے محروم ہو جائے اسے گم ہو جائے اسے چھن جائے اور پھر وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اور پھر اس کے بعد وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون کے کلمات پکارے اور پھر اس کے بعد کہے اللہمہ جرنی فی مصیبتی وَاخْلُخْفْلِ خَائِرًا مِّن کہ اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے اس تکلیف میں مجھے اپنی آفیت عطا فرما اور اس چیز سے بہتر نیمل بدل عطا فرما تو اللہ سبحانہ تعالی اس سابر کو اس سے بہتر نیمل بدل عطا فرماتے حضرت عمی سلمہ کہتی ہے کہ میں نے یہ بات یاد رکھی اور اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد میرے شہر ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے وہاں پہ زخمی ہوئے اور پھر کچھ دنوں کے بعد شہید فوت ہو گئے کہتی ہے کہ ان کی وفات کے موقع پر جب میں نے یہ اِنَّا لِلَّهِ کے کلمات ادا کیے اور یہ مسنون دعا دہرائی یاد رکھے گا ایمان کی کیفیت ہمیشہ ایک نہیں ہوتی تو حضرت عصبہ کے حضرت عمی سلمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا وَخْلُفْ لِي خَيْرَمْ مِنْحَا کی دعا جب میں نے دھورائی تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا بھلا مجھے عبو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں آپ کے کیے جانے والے باتیں سچے ہیں اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا حضرت عمی سلمہ فرماتے ہیں کہ جب میری عدت مکمل ہوئی تو مجھے نکاح کا پیغام آیا مانگا تھا نا اللہ مجھے اس سے بہتر نعمل بدل دے اللہ صابروں کے ساتھ معاملہ ایسا ہی کرتا ہے مجھے نکاح کا پیغام آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس پر حضرت عمی سلمہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے آرام کی پیش نظر حضرت عمی سلمہ نے پہلے فوراً نکاح کے پیغام کا انکار کر دیا اور ساتھ اپنی وجہ بھی بتائی یہ غستاقی نہیں تھی آپ کی محبت اور آپ کا احترام اور آپ کے آرام کے خیال کے پیش نظر کی اور وجہ کیا بتائی حضرت عمی سلمہ نے حضرت عمی سلمہ نے وجہ یہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تمہیں عمر رسیدہ ہوں یعنی میری ایج ذرا پڑی ہے دوسرا ان کی اج اس وقت تقریباً حضرت عمی سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ بتایا کہ میں آیالدار ہوں یعنی پیچھے میرے بچے جو میرے پاس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کے معمول کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں خلال آئے اور پھر تیسری وجہ یہ بھی بتائی حضرت عمی سلمہ نے کہ میں غصے کی ذرا تیز ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے غصے کی وجہ سے آپ کی میت میں رہ کے اپنے عمل برباد کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نکاح کے پیغام کا جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمی سلمہ کے سوال کا یہ تینوں باتوں کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ عمی سلمہ جہاں تک معاملہ تیرے عمر رسیدہ یا سن رسیدہ ہونے کا ہے تو تو میری ہمسن ہے لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں جہاں تک معاملہ تیرے بچوں کا ہے اور تیرے یتیم اولاد کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تیرے ان یتیم بچوں کی کفالت کر کے اللہ سبحانہ تعالی سے یتیم بچوں کی کفالت کا اجر پاؤں اور جہاں تک معاملہ تیرے غصے کا ہے تو میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کروں گا اور تیرا غصہ کافور ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی یہ واقعات جو ہم صحابہ اکرام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانِ عمری کے سنتے ہیں اور صبر کے ان شاکاروں اور صبر کے ان عظیم نمونوں اور سپوتوں کے نمونے ہم سنتے ہیں اللہ ان کو یاد رکھنے اللہ ان کو اپنے لئے نمونہ بنانے اور اللہ صبر کا طریقہ اور وطیرہ اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما یارحم الراحمین ہم میں سے ہر ایک کو شاکر بنا زاکر بنا سابر بنا توقع اور کنات کے زیورات سے آراستہ فرما اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی سغیرا و فی عينی ناسی کبیرا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسحديتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستقبرک و نتوب علیک سبحانہ ربکا ربیل عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ ربیل آلمین آمین سبحانہ ربا آمین